مشکیق میں صورتحال کشیدہ، طلبہ و طالبات بے یار و مددگار ہوسٹلز میں محسور ہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں باہر نکلے تو مشتہل حجوم کے حتے چڑھنے کا خطرہ ہے ایسے میں پاکستانی طلبہ اپنے ہوسٹلز کی لائٹس بند کر کے چھپ کر کے بیٹھے ہیں مقامی افراد نے پاکستانیوں کو قرائے پر دیئے گئے گھر بھی خالی کرانا شروع کر دیئے آپ برباد کر دیئے ہیں ہمارے پاس یہاں کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں ہے لڑکیوں کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے انہوں نے جس کو جہاں دیکھ رہے ہیں وہاں مار رہے ہیں وہاں سے ہمیں اُلٹ خبریں آ رہی ہیں خبر میں یہ ہوئی ہے کہ پاکستانی سفارت خانے نے پاکستانی سٹوڈنٹس کو یہ کہا ہے کہ خبردار آپ نے کوئی ویڈیو یہاں سے اپلوڈ کی یا آپ نے کوئی سوشل میڈیا پر پوسٹ لگائیں اس سے پاکستان میں بڑا غلط امپریشن جاتا ہے آپ دیکھئے کہ وہاں پر طلبہ کو زخمی کیا گیا حراسہ کیا گیا ہماری بچیاں وہاں پر رو رہی ہیں اور آپ کے دیکھیں کہ میڈیا میں آ کر وہ بتا رہی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ ان دنگیں فساد کرنے والوں کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے اس پر پاکستان کے سفارتکار پاکستان کی حکومت کی طرف سے ان کو کیا پیغام بھیجا جا رہا ہے آپ اندازہ لگائیے خاموش رہو ویڈیوز مت بناو سوشل میڈیا پر شیر مت کرو مانے کہ آپ ایک لمبی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور لمبی لائن میں کھڑے ہو کر جب آپ جو ہی امیگریشن کاؤنٹر کے پاس پہنچتے ہیں آپ بتاتے ہیں یہ پاکستانی ہو کہتے ہیں سائیڈ بھی ہو جا اور وہ آپ کو سائیڈ پر لے جا کر کھڑے کرنے تھے یعنی ہمارے ماضی کے جو وزیراعظم صاحبے وہ بھی پنٹے اتاتے رہے امیگریشن آفیسز کے سامنے تو پاکستان دنیا کے ان پاسپورٹس کے اندر موجود ہے جن کے عزت نہیں ہوتی کچھ نہیں کہتے کہ چلو ٹی کہ ہم فورن کنٹری میں آئے لیکن یہ بدتمیزیاں ہم اب کب تک برگاشت کریں گے ابھی ہمیں آواز اٹھانے پڑے گی بہت بدتمیزی کرتے ہیں ہمارے صاحب یہاں پر بڑی کوشش کی آتھوریٹیز پاکستان کیوں یا کشمیر کی تو خیر خراتے لے رہے تھے میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا کہ آزاد کشمیر کے وزیراعظم کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے یا نہیں آئی بہت دار کشمیر کے وزیراعظم سب پرچے کروارے ہیں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ان سے آٹا سستا لے لیا ہے ان سے بجلی سستی لے لیا ہے نمسکار دوستو جہن آج پاکستان نے اپنی عوام کے سامنے اپنی اوقات پھر سے دکھا دی کرگستان میں اس سمیں چھاتروں کے بیت چھڑپ کی وجہ سے محول بہت خراب ہے کرگستان کے لوگ پاکستان کو دڑا دڑا کے مار رہے ہیں ریپورٹ نکل کر یہ سامنے آئے کہ تین پاکستانی سٹوڈن کو پیٹ پیٹ کر اس کی ہتیا کر دی گئی پاکستانی سٹوڈن پاکستان سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکالو ہماری مدد کرو لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے الٹا اپنے ہی بچوں کو یعنی پاکستانیوں کو دھمکا دیا کہ ویڈیو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر مت ڈالو اس سے پاکستان کا نام خراب ہو رہا ہے اس کے بعد ہی پاکستانی میڈیا میں بوال مچ گیا کہ ہماری گورنمنٹ کیسی ہے مدد کے بجائے الٹا اپنے ہی بچوں کو دھمکا رہی ہے پاکستانی سٹوڈن کے وجہ سے کچھ بھارتیوں کو بھی پرابلم جھیلنی پڑی کیونکہ پاکستانی بھی بھارتیوں کی طرح دیکھتے ہیں حالانکہ انڈین گورنمنٹ اپنے بچوں کی پوری سائطہ کر رہی ہے میڈل ایسیا دیس میں اس لیت بھارتی دوتاواز نے کہا کہ وہ بھارتی چھاتروں کے سمپرک میں ہیں اور وہ بلکل سرکشت ہیں وہی دوسری طرح پاکستانی چھاتر مدد کے لیے پاکستان ہیلپ لائن پر فون کر رہے ہیں لیکن وہاں سے کوئی ریسپونس نہیں ملا ہے پاکستان کو اپنی ناگریکوں سے زیادہ اپنی نام کی پڑی ہے آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں وہاں پر یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ تو سب کے ساتھ ہی ہوا ہے یہ نہیں کہ صرف پاکستانی سٹورنٹس کے ساتھ ہوا ہے سب کے ساتھ ہوا ہے لیکن اس کی زد میں پاکستانی سٹورنٹس بھی آئے ہیں لیکن جو پاکستانی ریاست کا ریسپونس ہے وہ بڑا فسوسناک ہے ایک تو یاد کیجئے کہ جب یکرین کی جنگ لگی تھی یکرین اور رشیا کی یکرین کے اندر بھی ایسے ہی پاکستانی بہت سارے سٹورنٹس پڑھنے جاتے ہیں وجوہات وہ بھی اسی طرح کی ملتی جلتی ہیں وہاں کی اور کرگستان کی بھی اور یاد کیجئے باجی مریم نے ٹویٹ کرنا شروع کر دیا تھے ابھی وہ جان کا پہلا گولہ ہی میرا خلفائر ہوا تھا اور ظاہر ہے سٹورنٹس تو پریشان ہو جائیں گے جیسے ہی وہ تو جائز پریشان ہوئے لیکن باجی مریم نے ٹویٹ شروع کر دیا کہ دیکھیں یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کیا انہوں نے وہ نہیں کیا اور اب آپ کے سامنے مرڈر بھی ہو چکے ہیں کیا کچھ نہیں ہو چکا باجی سائلنڈ موڈ پہ ہیں باجی کے اپنے جس صوبے کی وہ تیف منسٹر ہیں وہاں سے بھی بہت سارے سٹورنٹ ہیں بلکہ زیادہ تعداد وہی سے ہے باجی خموش ہیں اب باجی نہیں بول رہی اس ساری بات پر کیونکہ باجی کو اکل ہے پتہ ہے کہ اس ملک میں ایک پھڑا ہوا ہے اور پاکستان جا کے اسے رکوا نہیں سکتا ہم پاکستانی ریاست کا ذمہ داری کے ساتھ اور اپنی تھوڑا سا ایک ایمپتی ہونی چاہیے رسپانس کے اندر ایک کینڈیڈنیس ہونی چاہیے اپنے لوگوں کا خیال رکھنے کا تھوڑا سا ایک احساس ہونا چاہیے ہمارے سٹورنٹس کو ہمارے لوگوں کو وہاں پوٹیکشن فیل ہونی چاہیے ہمارے جو روئیے ہوں ہماری جو باتیں ان سے سے اپلوڈ کی یا آپ نے کوئی سوشل میڈیا پر پوست لگائیں اس سے پاکستان میں بڑا غلط امپریشن جاتا ہے اور پھر ہم پہ پریشر آتا ہے اور اسے کام خراب ہوگا تو ایک دو دن پس آپ صبر کر جائیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ بلکل سوشل میڈیا کے اوپر پوست نہ لگائیں یہ دیکھئے ایک نیا ہی طریقہ ریاست کا بھئی وہ جو لوگ پریشان ہیں جن کو مارا پیٹا گیا ہے ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے یا وہاں خواتین کی عزتیں جو ہیں وہ خراب کی گئی ہیں تو اس سلسلے میں کیا بچے جو ہیں جو سٹوڈنٹ ہیں وہ اپنی آواز بھی بلند نہیں کریں گے آپ ایک تو ان کو آواز بلند کرنے دیجئے توسرا آپ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئیے ان کے لیے جو بھی آپ ڈارس بند آ سکتے ہیں امپتیٹک ہوئیے وہاں پر نظر آئیے ان کو احساس دلائیے کہ پاکستان کی ریاست وہاں پر کھڑی ہے آپ دیکھئے کہ وہاں پر طلبہ کو زخمی کیا گیا حراسہ کیا گیا ہماری بچیاں وہاں پر رو رہی ہیں اور آپ کے دیکھیں کہ میڈیا میں آ کر وہ بتا رہی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ ان دنگیں فساد کرنے والوں کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے اور یہ بھی ہوا ہے کہ ہوسٹل کے اندر آ کر بچیوں کو بھی لڑکیوں کو بھی حراسہ کیا گیا ہے اور اس پر پاکستان کے سفارتکار پاکستان کی حکومت کی طرف سے ان کو کیا پیغام بھیجا جا رہا ہے آپ اندازہ لگائیے خاموش رہو ویڈیوز مت بناو سوشل میڈیا پر شیر مت کرو میڈیا میں نہ آؤ چپ رہو خاموش رہو اندازہ لگائیں اچھا کچھ ایسے لوگ ہیں جو ظاہر ہے کہ اس حکومت کو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جب سے یہ معاملہ اٹھا کہ دیکھیں ایسے نہ کریں غلط باتیں نہ کریں یہ سوشل میڈیا ہے فلان نہ کریں فلان نہ کریں بے شرمی کی انتہا ہے کہ اگر آواز نہ اٹھائی جائے تو یہ تو سوتے رہتے اور بعد میں جب چیزیں کنفرم انہوں شروع ہوئیں ویڈیوز آنے لگ گئیں تو پھر ہوش آیا اور اس کے بعد جو رییکشن دیا گیا ہے اتنا شرمناک ہے کہ کیا انسان کہے اس پر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے انہیں گھیر لیا گیا ہے اور بہت سارے لوگوں کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ خدا نخواستہوں کے جان بھی چلی گئی ہے اور ان کے اوپر حملہ ہو گیا کرگستان کے اندر برائیم اربانی آواز اٹھائیں اس کے بعد ٹوٹر کے اوپر جب جا کر اس حوالے سے بات کرنا شروع کی تو پتا چلا کہ ٹوٹر بھرا پڑا ہے تمام طرف پاکستانی اور کشمیری سٹوڈنس کو وہاں کے بلوائیوں نے وہاں کے جو کرخز ہیں وہاں کے عام لوگ ہیں نشہی ہیں شرابی ہیں درندہ ہیں تو وہاں کے جو جنور ہیں جنور صرف لوگ ہیں انہوں نے ان سٹوڈنس کو بیچاروں کو گھیر لیا ہے اور ان کے ہاسٹلز کے چاروں طرف وہ پھیلے ہوئے ہیں اور مار دھاڑ کر رہے ہیں ڈنڈے اٹھائی ہوئے ہیں روڈز اٹھائی ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ کے حساب پاس ویپنز بھی موجود ہیں ہاکی ان کے پاس موجود ہیں سریعے موجود ہیں اور وہ لگتار مارے جا رہے ہیں یہاں پر بڑی کوشش کی آثورٹیز پاکستان کیوں یا کشمیر کی تو خیر خراتے لے رہے تھیں میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا کہ آزاد کشمیر کے وزیراعظم کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے یا نہیں آئی بہتا کشمیر کے وزیراعظم سب پرچے کروارے ہیں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ان سے آٹا سستہ لے لیا ہے ان سے بجلی سستی لے لیا ہے تو ان کی توجہ ادھر ہے کہ یہ کون کون سے نوجوان تھے جو نکلیں وہ ان کے اوپر پرچے کروارے ہیں پاکستان کے اندر چھ ساب گھنٹوں کے بعد جا کر یہ حکومت اور انتظامیہ جاگی ہے کہ وہاں پر جناب اتنا بڑا یہ سورتیال بن گئی ہے اور بڑی خوفناک سورتیال بن گئی ہے اب تقریباً اس سورتیال کو آپ کو سائٹ پر لے جا کر کھڑے کرنے تھے یعنی ہمارے ماضی کے جو وزیراعظم صاحب ہیں وہ بھی پنٹے اتاتے رہے امیگریشن آفیسز کے سامنے تو پاکستان دنیا کے ان پاسپورٹس کے اندر موجود ہے جن کے عزت نہیں ہوتی تو ویسے ہی آپ بتا دے پاکستانی تو بلوائی آپ کے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اب جو پاکستانی اتھوریٹی سے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک نمبر تو دے دیا ہے اور شباہ شریف صاحب نے ادایت بھی جاری کرنی ہے اور جو پاکستانی صفیر ہیں انہوں نے نمبر دے دیا اس کے اوپر کونٹیکٹ کریں لیکن بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ اس نمبر کے اوپر بھی کونٹیکٹ نہیں ہو پا رہا کوئی بندہ آگے سے ٹیلی فون کال نہیں اٹھا رہا ابھی تک لوگ ہوسٹلز کے اندر اور بلڈنگز کے اندر محصول ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھے لیا کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ پاکستانی تالیبان جیسے کپڑے پہنتے ہیں اس لئے پاکستانیوں کو تالیبان سمجھ کر لوگ مار رہے ہیں آج پاکستان کی حالت بہت خراب ہے بہت سے پاکستانی ہیں جو باہر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھاڑتے کہتے ہیں کیونکہ بھاڑتے کہنے پہ ان کو عزت ملتی ہے کیونکہ دنیا بھر میں پاکستانی بدنام ہے کیونکہ میزورٹی پاکستانی باہر جاتے ہیں اور وہاں چوری لڑکی چھڑنا اور دوسرے دیسوں میں دنگیں فساد کرتے ہیں آج کل تو پاکستانی حج کے بہانے سعودی پہنچ کے وہاں بھیک مانگنے کا بیجنس شروع کر دیا ہے سعودی نے پاکستانیوں کو ویزا دینا کم کر دیا ہے آپ کو اس کے برے میں کیا کہنا ہے آپ نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لئے اتنا ہی جاہن